اسلام علیکم بیوز اگر وہ رات کو برطروں پر سپری کر دیں گے تو ان کے پاس کوکروچز وغیرہ نہیں آئیں گے یہ ہم گھر سے ہی چیزیں یوز کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں نے پیاز کے چھلکے لیے ہیں چار پیازوں کے چھلکے میں نے لیے ہیں اور چار ہی لیسن کے چھلکے لیے ہیں یہ چھلکے بہت باریک چھلکے ہی نہیں لیے جو اوپر کا اور نیچے کا حصہ ہوتا ہے یعنی پیاز کا وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں ایلوویرہ جیل ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ اسی طرح سے ایک ایلوویرہ کا پیس لیے ہے اور اس کو کاٹ دیا ہے گر آپ فریش ایلوویرہ یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ادروائز آپ جیل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ان تینوں چیزوں کو ہم یوز کرنے والے ہیں اور ان سے ہم سپریت یار کریں گے جو کہ آپ کے برتنوں کے لیے بھی بلکل سیف ہوگا آپ کی صحت کے لیے بھی بلکل دینجرس نہیں ہوگا اس کے برقص اگر آپ کوئی کیمیکل یوز کرتے ہیں انسیکس کو بگھانے کے لیے بھی تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دے ہوگا ان کو میں نے ایک پین میں ڈال لیا ہے ان تینوں چیزوں کو یہ چیزیں ڈیلی لائف میں ہمیں ایویلیبل ہوتی ہیں آپ ایک دن کے لہسن پیاز کے چھلکے اور ساتھ میں ایلوویرہ یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے 1.5 گلاس پانی ایڈ کیا ہے 1.5 گلاس یہ دیکھئے اور اس کو میں نے ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ ایک سے دو منٹ میں پکنے لگ جائے گا یہ جسٹ 3 انگریڈینٹس ہیں اور چوتھا اس میں ہم نے پانی ایڈ کیا ہے جب یہ اوبلنے لگ جائے تو فلیم کو ہم نے سلو کر دینا ہے اور پانچ منٹ تک اسی طرح سے پکانا ہے تاکہ ان چھلکوں کے جو کا جو اسینس ہے اس کے اندر پانی کے اچھی طرح سے آ جائے اس پانی میں سٹرانگ سمیل آ جائے گی لیسن پیاز کے چھلکوں کی اور ساتھ میں ایلو بیرا جل بھی اپنا کام کرے گا یہ دیکھئے اس طرح 5 منٹ تک پکانے کے بعد ہم نے سٹوو کو آف کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ان چیزوں کو ہاتھوں سے اس طرح سے مسل لیں گے بہت اچھی طرح سے مسل لیں گے تاکہ یہ پانی میں اس کا اثر اچھے سے شامل ہو جائے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے اس کو آپ ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے برطن رات بھر پڑے رہتے ہیں تو آپ ایک ہفتے کے لیے یہ بنا لیں اور رات کو اپنے برطروں کے اوپر سپرے کر دیں بلکل چوہے اور کوکروچز اس کے پاس بھی نہیں آئیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھی طرح سے ایلو بیرا کو بھی مسل لینا ہے اب یہ چیزوں کو میں نے مسل لیا ہے اور ایک بول لیا ہے اس کے اوپر ہم سٹینر رکھیں گے اور اس پانی کو ہم سٹین کر لیں گے یہ دیکھئے اگر آپ اسے مزید سٹرانگ کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس میں ایک چمچ سرخ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ والا جو ہم نے لکور تیار کیا ہے یہ بھی خاصا سٹرانگ ہے یہ بہت کام کرے گا انشاءاللہ سے اور اب میں نے ایک سپری بوٹل لے لی ہے اور اس کے اندر ہم اسے ایڈ کرنے والے ہیں جب بھی آپ نے برتنوں کو کچھ تیر کے لیے چھوڑنا ہو آپ اس کے اوپر یہ لکورٹ سپری کریں آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی سیف ہے اور برتن بھی آپ کے انسیکٹ سے محفوظ رہیں گے اب اس کے علاوہ بھی جہاں بھی آپ کو مکھیاں مچھر اور چونٹیاں نظر آئیں آپ ان کے اوپر یہ سپری کریں اور مچھر کے لیے خاص طور پر یہ بہت ہی بہترین ہے چھپکلی کے اوپر بھی آپ یہ سپری کر سکتے ہیں وہ مرے گی تو نہیں لیکن اس کی سمیل سے وہ دوبارہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گی سپیشلی لال بیگ جو آپ کے کھانے کے دشمن ہوتے ہیں جہاں بھی کھانا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ ان پہ بھی یہ سپری کر سکتے ہیں رات کو سپری کر دیں خاص طور پر آپ کے انڈور پلانٹس کے لیے بھی سیف ہے اگر ان کو کیڑو گرا لگ رہا ہو تو اس کے اوپر بھی یہ سپری کر دیں دوسری جو میری ٹپ ہے وہ بہت ہی ایزی ہے جو لوگ اتنا تردد نہیں کر سکتے وہ ایک بول میں پانی لے لیں ون گلاس اور اس میں ایک چمچ جو ہے وہ نمک ڈالنا ہے آم نمک اور اس کے بعد پیپر منٹ آئل یہ پیپر منٹ آئل بھی چوہوں اور انسیکٹس کا دشمن ہوتا ہے اس کی بہت سٹرانگ سمیل ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے ہی جو چوہیں ہیں اور کوکروچز بغیرہ ہیں وہ بھاگ جائیں گے اب اس میں ہم نے کچھ ڈروفز یہ ایڈ کر دینا ہے تقریباً آدھا سے ایک چمچ کے جتنا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پیپر منٹ آئل یہ ایک ویلیڈ ریسپی ہے اس سے آپ چوہیں تو بلکل ہی نہیں آئیں گے امید ہے دونوں ٹرکس آپ کو پسند آئی ہوں گی لائک کریں اللہ حافظ